لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِكَ لَبَيْكَ ہمارا آیت کا جو موضوع ہے جس کو ہم سکنی کوشش کریں گے وہ ہے تواف کا عملی طریقہ تواف کے مطالب کچھ تفصیل تواف کے کتنے اقسام ہیں اور احرام کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم تواف کی طرف اور دیکھتے ہیں تواف کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے تواف کی چھ اقسام ہیں تواف کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں تواف کی چھ اقسام ہیں ایک ہوتا ہے تواف زیارت دوسرا ہے تواف عمرہ تیسری جو قسم میں تواف کی وہ ہے تواف قدوم چوتھی جو قسم ہے اس کا نام ہے تواف ویدہ پانچوی جو قسم ہے اس کا نام ہے تواف نفل اور چھٹی جو قسم ہے اس کا نام ہے تواف نظر آئیے ان چھے کی چھے اقسام کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے قسم تھی توافع زیارت یہ دوسرا فرض ہے حج کا توافع زیارت کرنا اور دس ذلہجہ جس کو یومِ نہر بھی کہتے ہیں دس ذلہجہ کو جب طلوعِ فجر کا وقت ہوتا ہے یعنی جب فجر کی نماز جس وقت پڑھنا جائز ہوتا ہے اس وقت سے اس کی ادائیگی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے واجب یہ ہے کہ بارہ کی غروب سے پہلے پہلے کیا جائے کسی نے نہیں کیا تب بھی اس پر یہ کرنا پوری عمر لازمی رہے گا فرض رہے گا احرام اتار کر ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن بیویوں کے لئے شہر شہر کے لئے بیویاں حلال نہیں ہوتی ہیں اسی وقت حلال ہوتی ہیں جب توافع زیارت کر لیا جائے توافع زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے توافع زیارت کے لئے احرام ضروری نہیں ہے توافع زیارت کے لئے کیا واجب ہے میں بیان کر چکا کہ یہ واجب ہے کہ ایام نہر کے اندر اندر ہو نہ کیا ہو تو بعد میں کرنا بھی ضروری ہے توافع زیارت کی دوسری قسم ہے توافع عمرہ توافع عمرہ کیا ہوتا ہے عمرے کے اندر چار لازمی باتیں ہیں چار لازمی باتیں ہیں پہلے چیز ہے احرام یہ عمرے میں شرط ہے دوسری چیز ہے تواف یہ عمرے میں رکن ہے تیسری چیز ہے صحی یہ عمرے میں واجب ہے اور چوتھی جو لازمی چیز ہے عمرے میں وہ ہے حلق اور تقصیر کے ذریعے باہر نکلنا یہ عمرے میں لازمی چیز ہے دو قسمیں ہم نے سنی تواف کی آئیے تیسری قسم کے ذرے چلتے ہیں تواف قدوم تیسری قسم ہے تواف قدوم تواف قدوم کیا ہوتا ہے بعض لوگوں کے لئے یہ سنت موقعہ ہے سب کے لئے سنت موقعہ نہیں ہے فرض نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے سنت موقعہ ہے لیکن سب لوگوں کے لئے سنت موقعہ نہیں ہے بعض لوگوں کے لئے سنت موقعہ ہے کس کے لئے ہے سنت موقعہ اور کس کے لئے نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں جی جناب کیا عمرہ کرنے والوں کے لئے سنت موقعہ ہے نہیں کیا حجت متو کرنے والوں کے لئے سنت موقعہ ہے نہیں وہ آفاقی جو حج افراد کر رہا ہے وہ شخص جو آفاق سے نہیں آیا بلکہ حلقہ رہنے والا ہے مکہ مکرمہ کرنے والا ہے حج افراد کر رہا ہے کیا اس کے لئے سنت موقعہ ہے نہیں جبکہ آفاق سے آنے والا جو مکات کے باہر سے حج افراد کے لئے آیا اس کے لئے سنت موقعہ ہے اسی طریقے سے حج کران کرنے والے کے لئے بھی تواف قدوم سنت موقعہ ہے تو ہمیں پتا چلا کہ تواف قدوم جو ہے یہ کس کے لئے سنت موقعہ ہے اور کس کے لئے سنت موقعہ نہیں ہے جب ہم نے یہ سنا کہ حج افراد والا کرے گا جبکہ آفاق سے آیا ہو اور حج اکران والا کرے گا تو یہ بات لازمی ہے کہ یہ حج سے پہلے ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی افراد حج اکران والے اور حج افراد والے احرام میں ہی ہوں گے حج سے پہلے تو لا محالہ تواف قدوم اس کے لئے احرام ضروری ہوا دوسری الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالت احرام میں یہ تواف کیا جاتا ہے آگے چلتے ہیں کہ تواف قدوم کب کیا جاتا ہے تواف قدوم کرنے کا وقت کیا ہے ٹائم کیا ہے ہم نے سنا کہ جو آفاق کی حج افراد کرنے والا ہے مکہ مکرمہ پہنچے گا اس کے لئے ایک ہی کام ہے کہ وہ تواف قدوم کرے تواف قدوم کرے گا وہ اس کے علاوہ نفل تواف کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے لیکن سنت موقعہ اس کے لئے اب یہ ہے اس پر عمرہ نہیں ہے اسی طریقے سے دوسرا جو فرد ہے جو تواف قدوم کرے گا وہ حج اکران کرنے والا حج اکران کرنے والا پہلے عمرے کی ادائیگی کرے گا حج اکران کرنے والے نے کسی بھی نیت سے کوئی بھی تواف کیا اس کا پہلا تواف عمرے کا تواف ہی کہلائے گا صحیح کرے گا عمرے کی پھر وہ تواف قدوم کرے گا تو یہ دو مواقع ہیں تواف قدوم کرنے والا ایک ہے وہ آفاقی جو حج افراد کر رہا ہے دوسرا ہے وہ حج اکران کرنے والا اور یہ تواف حالت احرام ہی میں ہوتا ہے آگے چلتے ہیں تواف ودا تواف کی چوتھی جو قسم ہے وہ ہے تواف ودا تواف ودا سب لوگوں پر نہیں ہے حج میں تواف ودا بعض لوگوں پر واجب ہے آئیے دیکھتے ہیں کس پر نہیں ہے کیا عمرہ کرنے والا تواف ودا کرے گا جی نہیں عمرہ کرنے والے پر تواف ودا نہیں ہے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے لوگ بھی آتے ہیں جدہ کے لوگ بھی آتے ہیں مکات کے اندر کے لوگ بھی آتے ہیں اگر وہ حج کرنے آئیں گے ان پر توافہ ودا واجب نہیں مکات کے باہر سے کوئی آیا ہے حج کرنے صرف حج کرنے اور یعنی عمرہ کی نفی ہو گئی مکات پر کوئی شخص مکات کے باہر سے آیا ہے اور کوئی بھی حج کر رہا ہے افراد کر رہا ہو تمتو کر رہا ہو کران کر رہا ہو اس پر واپسی میں توافہ زیارہ کے بعد توافہ ودا کرنا واجب ہے اس توافہ کے لئے احرام ضروری نہیں ہے یہ توافہ توافہ زیارہ کے بعد ہوگا اگر کوئی توافہ زیارہ کے بعد حالت احرام میں ایک توافہ کر لیتا ہے تب بھی توافہ ودا ادھا ہو گیا عام لباس میں کرتا ہے تب بھی توافہ ودا ادھا ہو گیا بسیت عام طور پر توافہ زیارت بھی احرام میں نہیں ہوا کرتا لیکن ہو بھی سکتا ہے تو توافہ ودا توافہ زیارہ کے بعد کوئی بھی توافہ ادھا کیا جائے اس سے توافہ ویدہ ادا ہو جاتا ہے ویدہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رخصت کے وقت کیا جاتا ہے واپسی میں کیا جاتا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ واپسی میں کیا جائے بعض وقت دس دن ہوتے ہیں پندہ دن ہوتے ہیں بیس دن ہوتے ہیں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر انہوں نے کوئی بھی نفلی تواف کر لیا توافہ ویدہ ادا ہو گیا پانچوی قسم کے طرف چلتے ہیں پانچویں قسم ہے ہماری نفلی تواف کرنا نفلی تواف کرنا کس کے لئے اہم ہے اہم تو سب کے لئے یہ لیکن بطور خاص جو آفاق سے جاتا ہے آفاق سے جانے والے کے لئے علماء نے یہ لکھا اس کے لئے تو نفل نماز پڑھنے سے تواف کرنا زیادہ افضل ہے زیادہ افضل ہے تواف کرنے کی بہت زیادہ فضلتیں ہیں بہت زیادہ برکات ہیں وہاں جا کر تواف میں مشغول رہیں تواف کرتے رہیں اس کی فضلتیں آپ کو حاصل رہیں گی نفل تواف کے لئے احرام ضروری نہیں ہوتا لیکن جب بھی تواف کیا جائے گا وہ نفل ہو یا غیر نفل ہو کوئی بھی تواف ہو بہرحال ایک چیز ضروری ہے کہ اس کے بعد دو رکعت پڑھنا لازمی ہو جائے گا تواف کی چھٹی قسم ہے تواف نظر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے زندگی میں لازم تو نہیں ہوتی لیکن جب منت ماننے جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہیں اب لازم ہونے کے تعلق سے پورا ایک شریعت کا ذابطہ ہے کہ کون سے چیز کے نظر آ کر مانی جائے تو وہ لازم ہو جائے گی کون سے چیز کے نہ مانی جائے لازم نہیں ہوگی یہ ذابطہ جدہ گانا بات ہے لیکن یہ باتتے ہیں کہ اگر کسی نے تواف کرنے کی نظر مان لی تو وہ تواف واجب ہو جائے گا اسے بطور نظر اب کرنا ہوگا تواف کے تعلق سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے نظر کی مثال تو نہیں ہے لیکن ایک بیال ایک الگ سے قسم کی مثال ہے حضور غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک قسم اٹھا لی کہ جناب اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں کہ دنیا میں صرف میں کر رہا ہوں میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو تین طلاق یا میری بیوی کو طلاق اب فقہ اے اثر کے پاس ہی مسئل آیا کہ طلاق سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اگر یہ شخص نفل نماز پڑھتا ہے تو نفل نماز ایک وقت میں بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر یہ قرآن پڑھتا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ قرآن صرف اسے نے پڑھا ہے کسے نے نہیں پڑھا تو جو بھی جس عبادت کی طرف بھی رکھ کیا وہاں یہ تعین کرنا مشکل تھا دشوار تھا کہ یہ عبادت صرف اسے نے کی کسی اور نے نہیں کی حضور غصف عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آتا ہے آپ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ چلے جاؤ مطاف خالی کروالو صرف تم ہی تواف کرو کوئی نہ کر رہا ہو تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی کہ تم نے ایک ایسی عبادت کی جو تم ہی کر رہے ہو کوئی اور نہیں کر رہا حضور غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقی تھے آپ کی فقاحت کی بنا پر اس شخص کی جو پیچیدگی تھی دشواری تھی وہ حل ہوئی اب تواف کرنے کے حوالے سے دو باتیں مزید میں ارز کرتا چلوں زمین طور پر ایک بات تو یہ ہے کہ تواف بعض تواف ایسے ہوتے ہیں اس میں استباہ کرنا ہوتا ہے یوں کہہ رہے جیے حالت احرام ہوتی ہے ہر حالت احرام میں کیا جانے والا تواف اس میں استباہ کرنا ہو یہ ضروری نہیں ہے تین قسم کے تواف ایسے ہیں جس میں استباہ کرنا ہوتا ہے ایک ہے عمرے کا تواف اس میں استباہ کیا جاتا ہے دوسرا ہے تواف قدوم اگر کسی شخص نے توافع قدوم کے بعد صحیح کرنی تھی حج کی اس کے لئے اب سنت موقدہ یہ ہے کہ استباہ کیے ہوئے ہو اگر کسی نے توافع زیارت حالت احرام میں کیا نمبر ایک اور حالت احرام میں کرنے کے ساتھ ساتھ جو حج کی صحیح ہے وہ بھی اس کو کرنی تھی حج سے پہلے نہیں کی تھی اب اس کے لئے بھی سنت موقدہ ہے کہ یہ توافع زیارت کے اندر استباہ کرے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس تواف کے بعد صحیح ہوتی ہے اس تواف میں استباہ ہوتا ہے اور جس تواف کے بعد صحیح نہیں ہوتی اس میں استباہ نہیں ہوتا استباہ کی کیا قفیت ہے کس انداز پر کھڑے ہوں گے تو استباہ کہلائے گا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عملی طور پر یہ دیکھئے سیدھا کندہ اس پر چادر نہیں لپٹی ہوئی ویسے تو یہ احرام میں نہیں ہے چادر دکھا رہے ہیں آپ کو کہ استباہ کیا ہوتا ہے یہ استباہ جناب اور اگر استباہ نہ ہو تو کیا قفیت ہوگی جی یہ عام قفیت ہے تو وہ تواف جو حالت احرام میں کیا جائے اور اس کے بعد صحیح ہو اس میں استباہ ہوتا ہے ورنہ استباہ سنت موقدہ نہیں ہر تواف میں بھی استباہ نہیں ہوتا بیٹھئے ماشاءاللہ استباہ کر لیا جناب تواف کی تیاری ہے تواف کی تیاری کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تواف شروع کان سے کرنا ہے کس طرح آگے چلنا ہے مومنٹ کیا ہوگی خانہ کعبہ کا تعرف کیا ہے یہ بھی سوال ہے شخص بھئی خانہ کعبہ کا تعرف کیا ہے خانہ کعبہ سب جانتے ہیں خانہ کعبہ کیا ہے لیکن خانہ کعبہ کے ہر کونوں کے نام ہیں خانہ کعبہ کے دیوانوں کے نام ہیں آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا تعرف کیا ہے خانہ کعبہ اور متعلقات کا تعرف اور توافق حملی طریقہ جی جناب ہم جا رہے ہیں اوپر سے اور یہ حجرِ اسود کے بالکل مقابل تواف حجرِ اسود سے شروع کرنا واجب ہے یہ حج کی جو ستائیس واجبات ہیں ان میں سے ایک واجب ہے کہ تواف حجرِ اسود سے شروع کیا جائے حجرِ اسود لائٹ پہ ہوگا لیفٹ پہ یہ حجرِ اسود ہے جناب یہ ہمارے دائیں طرف ہوگا کہ بائیں طرف دیکھا ہی جائے گا کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں خانہ کعبہ کی طرف کوئی مو کر کے کھڑا ہے اور حجرِ اسود کے اس طرف کھڑا ہے اگر باب کعبہ کے طرف تو لفر ہوگا لیکن لیفٹ پہ نہیں ہونا چاہیے رائٹ پہ ہونا چاہیے میں آگے بتا رہا ہوں اس کا یہ جو خال نظر آ رہا ہے اس خال کے اندر حجرِ اسود کے پتھر رکھے ہوئے ہیں پہلے تو حجرِ اسود ایک ہی پتھر میں تھا لیکن حالات مختلف ہوتے رہے ایک ایسا بھی دور آیا کہ حجرِ اسود کو لوگ چرا کر لے گئے تھے مصر لے گئے تھے اور وہاں سے پھر کئی سالوں کے بعد واپس لائے گیا اس خال کے اندر حجرِ اسود ہے اور اس کونے کو رکنِ اسود کہتے ہیں اور یہ جو خال ہے یہ حجرِ اسود ہے آگے چلتے ہیں حجرِ اسود سے تھوڑا آگے بڑھیں گے باب کعبہ نظر آ رہا ہے اور حجرِ اسود نظر آ رہا ہے باب کعبہ اور حجرِ اسود کے درمیان جو حصہ ہے خانہِ کعبہ کا اس حصے کا نام ہے ملتظم جب بھی ملتظم کا تذکر آئے گا بیسے تو پورا خانہِ کعبہ ہی مقامِ قبولیت ہے لیکن بطور خاص ملتظم بھی ایک مقامِ قبولیت ہے عمرہ کرنے والا جو ہے عمرِ سفارغ ہونے کے بعد اس کے مقابل آ کر دعا کرے یہ اس کے لئے مستحب ہے اور یہ قبولیت کی جگہ ہے آگے چلتے ہیں آگے ہمیں نظر آتا ہے خانہِ کعبہ کا دروازہ اسے باب رو کعبہ کہتے ہیں خانہِ کعبہ کا دروازہ ہے بہت زیادہ ہونچا ہے اور اس کے اندر داخلہ یقینی طور پر خوشبقتوں کا حصہ ہے لیکن غریبوں کے لئے بھی کچھ نہ کچھ ہے آگے میں ارز کر رہا ہوں جی آگے بڑھتے ہیں اب جو کونہ پر نظر آ رہا ہے اس کونے کا نام ہے رکنِ عراقی اسے رکنِ عراقی کہتے ہیں یہاں کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے بس تباک کرنے والا آئے گا یہاں سے گھدر جائے گا آگے چلتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں ایک یو نظر آ رہا ہے یہ یو اصل میں دیوار ہے اوپر پرنالہ ہے اس کے نیچے یہ دیوار بنی ہوئی ہے یہ دیوار خبرِ واحد کے مطابق بعض آہدیث مبارکہ کے مطابق اس کے اندر کا جو حصہ ہے یہ بھی خانہِ کعبہ ہی کا حصہ ہے موجودہ زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ ایک داخلہ یہاں سے بھی ہے لیکن یہ داخلہ عام طور پر بند ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آر پار ہو جائے گا ایک طرف سے تقریباً بند ہوتا ہے صفائی سترائی میں یا کوئی حارسین یا گاڑ برا جاتے ہیں تو کھلتا ہے ورنہ یہ بند ہوتا ہے اور یہ دوسری طرف جو راستہ ہے وہ کھلا ہوتا ہے لوگ وہاں سے آتے ہیں اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے اندر داخل ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں یہ کیوں باہر رہ گیا اگر یہ خانہِ کعبہ کا حصہ تھا تو باہر کیوں رہ گیا موجودہ یہ تھا کہ قریش نے اس بات کا عہد کیا کہ خانہِ کعبہ کی تعمیر کی جائے اور حلال رقم سے کی جائے انہوں نے حلال رقم جمع کی جتنے پیسے ان کے پاس تھے اتنے ایریوں کو انہوں نے تعمیر کیا نبی اکرم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے خدمت آپ کے سپرد ہوئی لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اسی بنیادوں پر خانہِ کعبہ کو آپ تعمیر کیجئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبیہ نوالی سلام نے جن بنیادوں پر تعمیر کیا تھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ خانہِ کعبہ میں بار بار تبدیلی لوگوں کو متزلزل نہ کر دے اس لیے انہی بنیادوں پر قائم رکھا گیا کہ جو قریش نے قائم کی تھی اور یہ حصہ باہر رہ گیا دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں غریبوں کے لیے اس میں راستہ کھلا ہے جب جائیں داخل ہو جائیں دعا کریں عبادت کریں نفل پڑیں اور چونکہ وہاں ہر ایک کی رسائے نہیں ہوتی زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تگڑی شخصیات جاتی ہیں عام شخصیات نہیں جاتی ہیں البتہ ایک بات یاد رکھئے کہ اگر کسی شخص نے کوئی سمجھتا ہے کہ جناب یہ تو قابع کا حصہ ہے صرف اسی کے سامنے نماز پڑی جب اس رکھ پر ہی آئے گا اس کے سامنے نماز پڑی تو اس کے نماز نہیں ہوگی بلکہ یہ جو قابع ہے اس کی طرف مو کرنا ضروری ہے یہ مسائل یہاں تو نہیں ہوتے جب بندہ مطاف میں اترتا ہے مسجد الحرام میں اترتا ہے تب وہاں کعبے کے مسائل ہوتے ہیں یہ بھی ایک عجیب بات ہے شخص بھئی کہ وہاں کعبے کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہوتے ہیں ہوتل میں جا کے سب سے بڑی دشواری یہ ہوتی ہے کبلہ کس طرف ہے کیونکہ اگر آپ کا ہوتل اس طرف ہے تو آپ نے یوں مو کرنا ہے اس طرف ہے تو آپ نے یوں مو کرنا ہے اس طرف ہے تو آپ نے یوں مو کرنا ہے تو ہوتل بھی بدلتے رہتے ہیں آج ہی کبھی عزیزیہ میں ہوتا ہے کبھی قریب آتا ہے کبھی دور آتا ہے حج سے پہلے ہوتل کئی اور ہوتا ہے بعد میں کئی اور ہوتا ہے تو کبلہ کے دشواری بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور مسجد میں اتر کے بھی اسہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بڑے آرام سے مکر کے نواز پڑھتے ہیں دیکھا جائے تو تو کعبہ ان کا سامنے نہیں ہوتا جب کعبہ نظر آرہا ہو یعنی مسجد الحرام میں یہ حکم ہے بالکل معاجہ ضروری ہے اب پینتالیٹ ڈگری والا معاملہ نہیں ہوگا پینتالیٹ ڈگری والا معاملہ باہر ہے مطلب آبادی میں تو ہوگا یہاں نہیں ہوگا یہاں معاجہ ضروری ہوگی تو یہ تھا حتیم اسے حتیم کہتے ہیں وہ شیر سنا دے نا آپ تو ایسے لگتا ہے ہمارے سرسل میں کوئی نات کوئی نہیں ہے آگوش کھولے ہیں جن کے لئے حتیم آگوش شوق کھولے ہیں جن کے لئے حتیم آگوش شوق کھولے ہیں جن کے لئے حتیم وہ پھر کے دیتے نہیں یہ تھن کدھر کی ہے وہ پھر کے دیتے نہیں یہ تھن کدھر کی ہے آگوش کہتے ہیں باہیں پھیلانے کو آلہ حضرت کا ایک تخیل ہے اور آلہ حضرت کے تخیل پر اگر بات کی جائے تو یہ جو کلام ہے آلہ حضرت کا تخیلات کا سمندر ہے ہر ہر شیر میں وہ اس کو محبت کا تخیل پیش کیا ہے فرماتے ہیں یہ حتیم گویا کہ آگوش کھولے ہوئے آج آو میرے اندر آج آو میرے اندر جب ہم مکہ جاتے ہیں تو مکہ کی محبت لیکن جب ظاہر مدینہ جانے لگتا ہے اگرچہ کہ آگوش کھولے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر تو دھن تاریہ مدینہ جانے کی پھر تو بس وہ مدینہ جا رہا ہوتا ہے کیا بات؟ آگے چلتے ہیں پرنالہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پرنالے کو کہتے ہیں میزابِ رحمت میزاب فارسی کا لفظ ہے پرنالہ کہلیں یا میزاب کہلیں تو یہ برکت کے لیے نام بتایا جا رہا ہے ورنہ حج کے آمال کا پرنالے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہاں کی ایک ایک انچ ایک خطہ ایک ایک حصہ ہمارے لیے عشق و محبت کا سبب ہے عشق و محبت اور دل میں قرار کا سبب ہے اور بات چل رہی ہے تعریف ہے خانہ کعبہ پر اس لیے بیان کیا گیا ایسے میزابِ رحمت کہتے ہیں آگے چلتے ہیں خانہ کعبہ کا جو اب اگلا سرہ آئے گا اسے رکنِ شامی کہتے ہیں خانہ کعبہ سب کا ہے رکنِ عراقی رکنِ شامی رکنِ یمانی جو کونہ عراق کی طرف تھا اس کا نام رکھ دیا جو کونہ ملکِ شام کی طرف تھا اس کا نام رکھ دیا رکنِ شامی جو کونہ ملکِ یمن کی طرف تھا اس کا نام کیا پڑ گیا رکنِ یمانی تو یہ ایک اجتماعیت ہے خانہ کعبہ سب کا ہے چلیں آگے چلتے ہیں جناب یہ ایک دیوار ہے دیوار کا نام ہے مستجار رکن شامی اور یمانی کے درمیان جو دیوار ہے مستجار کہتے ہیں مستجار کا معنی ہے پناہ مانگنے کی جگہ لوگ یہاں آکر پناہ مانگا کرتے تھے یہاں جمع ہوا کرتے تھے عمل ملتی تھی مستجار اس کا نام پڑھا اگلی دیوار پر آتے ہیں اگلی دیوار کا نام ہے رکن یمانی رکن یمانی بہت ہی مبارک کونہ ہے اور استعلام تو یہاں نہیں ہوتا تواف کرنے والا جب گزر رہا ہوتا ہے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ چوم لے ایس پر ہاتھ لگا لے پھر آگے گزرے رش نہ ہو جب یہ ایسا کر سکتا ہے ورنہ نہیں آگے چلتے ہیں ایک ایک جہت کی ایک ایک زاویہ کی اپنی ہی بات ہے اس دیوار کا نام مستجاب دعا قبول ہونے کی جگہ اجابت کی جگہ اس لئے کہتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے یہاں آمین کیلئے جمع ہوتے ہیں سبحانہ اللہ جو دعا کرتا ہے اس پر آمین کہی جاتی ہے اس لئے دیوار کا نام پڑ گیا مستجاب تو ہم نے تقریبا تمام سمتوں کا جائزہ لے لیا اور حجرِ اسفت دوبارہ میں نظر آ رہا ہے حجرِ اسفت کے دوبارہ قریب پہنچ چکے ہم اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ بھی باقی ہے وہ کیا ہے خانہِ کعبہ کا حصہ تو نہیں ہے خانہِ کعبہ کے سامنے نصب ہے تبرک کی اگر کوئی دلیل ہے آثارِ مقدسہ کی اگر کوئی دلیل ہے تو جو دلیل ہمیں ایک تو وہ دلیل جو ہم سنتے ہیں آحادیث کی صورت میں آیات کی صورت میں جی ہاں آیات کی صورت میں بھی سنتے ہیں وہ جو صندوق تھا سکینہ تابوتِ سکینہ قرآنِ پاک میں اس کا ذکر ہے تو ہم آیات میں سنتے ہیں ہم آحادیث میں سنتے ہیں وہ تو ہے سننا اگر بات دیکھنے کی ہو تو دیکھنے میں سب سے بڑی نشانی موجود ہے یہ جالی ہے اس جالے کے اندر چاندی کے دو کٹورے ہیں کٹوروں کے اندر دو مٹی کے حصے رکھے ہوئے ہیں اور ایک حصے پر حضرتِ سیدنا ابراہیم خلی اللہ اعلیٰ نبی والی صلی اللہ کا دائیں قدم چھپا ہوا ہے اور ایک حصے پر بائیں قدم چھپا ہوا ہے ان کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان اتنے عظیم ہیں رہتی دنیا تک قیامت تک خانہ کعبہ کے سامنے نصب رہیں گے اللہ والتخیزو بے مقام ابراہیم اللہ تعالی نے اس قرآن میں فرما دیا والتخیزو بے مقام ابراہیم اس جگہ کو جائے نماز بنا لو افضل جگہ جو ہے اس کے پیچھے ہے حاجی اس کے پیچھے آئے خانہ کعبہ اور اس کے سینے کے درمیان یہ مقام موجود ہے اس مقام کو سبحان اللہ آثار مقدسہ انبیاء کے جو نشانیاں ہیں ان کے جو آثار ہیں ان کے جو لباس کا حصے ہیں اس کی کتنے نشانیاں موجود ہیں یہاں رکھنے کا مقصد کیا ہے برکت سبڑکت کیا مقصد ہو سکتا ہے بیرالے کی ایک نشانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تبرک کی آثار کی کیا اہمیت ہوتی ہے اب جناب تعریف ہو گیا اب اصل کام ہے اور اصل کام ہے تواف شروع کرنا تواف کی ابتدا کہاں سے ہوگی ایک اوپر سے ہم منظر دیکھتے ہیں کہ تواف کی ابتدا کہاں سے ہوگی مفید صاحب یہ جو یہ جو جگہ ہے خانہ کعبہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اس جگہ کو کھلی جگہ کو مطاف کہتے ہیں سبحان اللہ اور پوری جو مسجد الحرام ہے وہ بھی مطاف ہے مسجد کے اندر سے مثال کے طور پر چھت سے کسی نے تواف کیا ہے برامدے سے تواف کیا ہے یا مسجد کے حصے سے تواف کیا ہے اس کا تواف درست ہے اور توافو زیارات کے اندر فل پیک چل رہی ہوتی ہے مطاف بھی بھرا ہوا ہے پرامدے بھی برے ہوئے ہیں چھتے بھی بری ہوئی ہیں اور جتنا زیادہ دور سے تواف ہوگا اتنا زیادہ مشقت کا باعث ہوگا مشکل ہوگا لیکن ویلچئر والوں کو مطاف میں نہیں چھوڑتے ویلچئر والے برامدے سے کر رہے ہوتے ہیں دور سے ہی کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ والے بھی ان کو بھی لمبا چکر بڑھتا ہے مطاف کا مطلب بتا دیں گے مطاف کا مطلب ہے تواف کرنے کی جگہ تو مطاف اس لیے میں نے ارز کیا کہ صرف یہاں سے بھی تواف ہوتا ہے مسجد پوری مسجد سے تواف ہو سکتا ہے مسجد کے باہر سے نہیں ہو سکتا جو باہر کھلا سین ہے وہ مسجد کا ایسا نہیں ہے وہ زیادہ زیادہ فنائے مسجد ہوگا این مسجد سے تواف ہوگا لیکن افضل یہ ہے قریب سے قریب رہ کر تواف کیا جائے اتنا قریب نہ ہوں کہ کپڑے مسوں یہ قریب سے قریب رہ کر تواف کیا جائے البتہ اگر رمل بھی کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا دور جائیں تاکہ آپ کو رمل کا موقع ملے پٹی نظر آ رہی ہے ہم نے ڈالی یہ پٹی فیلال یہ پٹی نہیں ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے جب تواف کی نیت کرنی ہے اس سے پیچھے کھڑے ہونا ہے اس سے آگے آپ نے کھڑے نہیں ہونا پیچھے کھڑے ہونا ہے نیت کس طرح کرنی ہے آگے چلتے ہیں جی جناب بلکل دکھا دیا کہ جناب تھوڑا اور قریب سے یہ پٹی ہے اس کے پیچھے آپ نے کھڑے ہونا ہے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تھوڑا اور بہتر انداز میں سمجھتے ہیں یہ دیکھیں ایک کریکٹر ہم نے کھڑا کیا ہے اور یہ کریکٹر یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہے اس کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طرف ہے یہاں کھڑے ہو کر یہ نیت کر رہا ہے اللہم انی ارید تواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی اے اللہ میں نیت کرتا ہوں بیتو حرام کے تواف کی تو قبول فرما اور اسے آسان فرما دی اس کی دعا کا ترجمہ تھا تو یہ یہاں کھڑے ہو کر نیت کرے گا عربی میں نیت کرنا ضرور نہیں ہے دل میں اتنا خیال کافی ہے عظم مصمم کہ میں تواف کر رہا ہوں یہی اسی کا نام نیت ہے اور اسی کا نام جو ہے وہ مطلب کی عظم ہے تو نیت یہ کرے گا اور نیت کرنے سے پہلے اشتباہ کر لے اگر اس کو اشتباہ کرنا ہے تو میں بیان کر چکا اشتباہ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا نیت کرتے وقت اس کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کے طرف ہوگا یہ تو ہے تصویر ایک ہوتی ہے تصویر اور ایک خبر دے رہے ہیں ہم آپ کو کہ جناب یوں ہوگا اور ایک ہوتا ہے معاینہ اور بڑے لوگ کہتے ہیں الخبر لیسکل معاینہ خبر اور ہوتی ہے معاینہ اور ہوتا ہے اتنی آسانی سے جو یہ کھڑا ہے یہاں پر اتنی آسانی سے کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملے گا تواف میں رش ہی رش ہوگا جم میں غفیر ہوگا بہت مشکل سے اس کو ایک لمحے کا موقع ملے گا پچھے سے لوگ آ رہے ہوں گے لوگ آ رہے ہوں گے دھکے پڑ رہے ہوں گے اور ان کو جگہ بھی دینی ہے تو بس آپ نے بہت ہی لمحوں میں نیت کرنی ہے یوں آپ نے رکھ کرنا ہے جس طرح یہ رکھ کیا ہوا ہے لمحوں میں نیت کرنی ہے اور جب بھی تواف کرنے کے لئے آپ مسجد میں آئیں ایک بات خیال رکھیں آپ ایسے دروازے سے آئیں کہ یہاں پہنچنا آپ کے لئے آسان ہو اگر آپ اس طرف کے دروازے سے آئے باب فتح سے آئے یا باب عمرہ سے آئے تو آپ کے لئے یہاں پہنچنا مشکل ہوگا اگر آپ کے ہوتل ہی وہیں ہیں تو پھر تو آپ کو وہیں سے آنا پڑے گا تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ رش سے آنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اپوزٹ نہ چلیں بالکل بھی مطاف میں اتر کر اپوزٹ چلیں گے ایک شخص سینکڑوں لوگوں کے لئے عذیت کا باعث بنے گا اس طرف سے ہے جس طرف سے تواف شروع کرنا ہے جہاں بھی دور دراز آپ کو مقاملے نیت کر لیں تھوڑا پیچھے سے بھی نیت کر لیں گے تو کوئی حج نہیں اس میں لیکن کم از کم یہاں سے نیت کریں اور خاص حجرِ اسوط کے سامنے بھی اگر نیت کر لی ہے تب بھی کافی ہے لیکن افضل یہ ہے حجرِ اسوط کے پیچھے سے نیت کریں تاکہ جب بندہ حجرِ اسوط کے سامنے سے گزرے گا اس کا پورا وجود حجرِ اسوط کو تواف کی حالت میں کراس کر لے گا یہ افضل ہے یہ پوائنٹ نمبر ایک ہم نے یوں لکھا ہے کہ یہ نیت کرنے کے جگہ آئے اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف حجرِ اسوط پر اس کو آنا ہے تصویر میں آنا آسان ہے لیکن حقیقت میں آنا بہت مشکل ہے وہاں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے حجرِ اسوط کے قریب سے قریب تر آئے لیکن اتنا مطلب کے آسان نہیں ہے نیت کرنا ضروری تھا نیت کر لی پیچھے سے کھڑے ہو کے نیت کر لی چلتے جلتے ہیں نیت کر لی حجرِ اسوط سے پہلے پہلے نیت کر لی یہ حجرِ اسوط کے سامنے آ کر نیت کر لی ایک کام ہو گیا جو تواف کے لیے بڑا کام تھا اب دوسرا کام ہے دوسرا کام ہے سنتِ موقدہ استعلام کرنا سنتِ موقدہ ہے لیکن اس میں بھی تفصیل ہے تواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں استعلام آٹھ دفعہ کیا جاتا ہے تواف شروع کرنے سے پہلے استعلام کرنا استعلام ہوتا کیا ہے میں ارز کر رہا ہوں ابھی تھوڑے در بات بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے استعلام کیا پھر ہر چکر میں جب یہاں بندہ آئے گا تو استعلام کرے گا جب ہر چکر میں کیا اور ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا تو کتنے استعلام ہو گئے آٹھ ہو گئے اختتام میں بھی آکر کرے گا پہلا استعلام اور آخر کا استعلام سنتِ موقدہ ہے درمیان کے استعلام مستحب ہیں تو استعلام سنتِ موقدہ ہے اب استعلام کے چار مرلے ہیں سب سے پہلا مرلہ یہ ہے کہ ذہ نصیب کسی کو موقع ملے دونوں ہاتھ اس کے لگیں حجرِ اسود پر اور ہاتھ رکھ کے وہ بوسا لے حجرِ اسود کا یہ سب سے پہلا مرلہ ہے لیکن حجرِ اسود کو خوب خوشبوں سے ملا جاتا ہے حالتِ احرام میں جو آدمی اس کو خوشبوں سے بچنا ہے تو اس لئے بوسے میں بھی احتیاط ضروری ہے اور ہاتھ لگانے میں بھی احتیاط ضروری ہے پہلا مرلہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ لگا کر بوسا لیا جائے یہ حجرِ اسود یہ موقع مل جائے تو سب سے افضل ہے یہ موقع نہیں ملتا ابھی موہ نہیں جا پا رہا صرف ہاتھ لگائے ہیں صرف ہاتھ لگائے ہیں دونوں ہاتھ لگائے ہیں موہ نہیں جا پا رہا یہ دوسرا مرلہ یہ بھی بہتر ہے لیکن اب ہاتھ چوم لے ان ہاتھوں نے حجرِ اسود کو چھوہا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا بندہ تھوڑا اور دور ہے چھڑی اگر ہو عام طرح پر چھڑی ہوتی نہیں ہے لیکن مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لئے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں چھڑی اگر ہے وہ لگا کر چوم لے یہ بھی ممکن لیکن زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں جہاں بھی موقع ملے گا آپ اس فرش پر کھڑے ہیں جس کے اوپر چھت نہیں ہے آپ برامدے میں ہیں آپ مسجد کے کسی فلور پر ہیں آپ سیکنڈ فلور پر ہیں تھرڈ فلور پر ہیں جہاں بھی ہیں تواف شروع کرنا ہے گزر کر استعلام کرنا ہے آپ نے یہ منتخب کرنا ہے کیا میں بالکل حجرِ اسود کے سامنے آ گیا ایسا اندازے سے ہی ہوگا بعض دفعہ لائٹ لگی ہوتی ہے بعض دفعہ لائٹ نہیں لگی ہوتی تو آپ نے تقریباً سب جگہ ہے حضور لائٹ مطاف میں بھی ہے اوپر فلورز میں بھی اصل میں ایک معاملہ پتہ کیا شوق بھئی لائٹ تو لگی ہوئی ہے لیکن گراؤنڈ بہت بڑا ہے میں لائٹ کے سامنے ہوں یا نہیں ہوں بالکل ایک زیک تائین نہیں ہو پا یہ فیصلہ بعض وقت کرنا مشکل ہوتا ہے تو ایک اندازے سے کام لینا ہے اندازے سے ہو جائے گا جنہِ غالب سے کام لینا ہے کہ استعلام میں کر رہا ہوں اچھا پھر میں یہ ارز کر چکا کہ استعلام میں پہلا جو استعلام سنت موقعہ آخری جو استعلام سنت موقعہ درمیان کے مستحب ہیں ممکن ہے آپ کو بعض دفعہ مرنے کا موقع نہ ملے بجائے اس کی یہ ہے پچھے سے کوئی ویلچر والا آ رہا ہے آپ کھڑے ہوئے اور اس نے آپ کو لگا کے مارنی ہے بلکل یا اس کو نقصان پہنچنا ہے یا آپ کو نقصان پہنچنا ہے تو لمحوں میں اور سیکنڈوں میں یا موقع ملتے ہیں بندہ آگے جانا ہوتا ہے تواف کے اندر تو چلنا ہے نا پھر رکا تو لوگوں کا عذیت پہنچے گی تو یہاں سے بھی اگر کسی کو نیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہاں سے بھی نیت کر لے نیت کرنے کے بعد استعلام کرنا ہے اچھا اب اس نے دور سے اشارہ کیا چوتھا مرالہ اس کو چومنے کا موقع نہیں ملا ہاتھ بڑائے رات چھونے کا موقع نہیں ملا چھڑی کا موقع نہیں ملا اب جب اس کے سامنے سے گزرے گا دونوں ہاتھ روٹھائے گا دونوں ہاتھ روٹھا کے یہ تصور کرے گا کہ گویا کہ میں میرے ہاتھ حجر اصفت کو چھو رہے ہیں اور پھر یہ تصور لیے ہوئے اپنے ہاتھ جو ہے چوم لے گا عورت جو ہے اتنے ہاتھ روٹھائے گی اتنے نماز میں روٹھاتی ہے اور مرد جو ہے وہ کانوں تک بھی ہاتھ روٹھا سکتا ہے اور دوسرا مللہ پورا ہو گیا ابتدائی تواف کا دوسرا مللہ پورا ہو گیا اب یہ آگے بڑھے گا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ استلام کے دوران یہ کلمات جو ہیں وہ پڑھنا مستحب ہیں یعنی ضروری نہیں آپ سوچ رہیں کہ جی میں اتنا کھڑا ہو جاؤں میں یہ دونوں لائنیں پڑھ لوں تو بعض وقت آپ کو یہ مکانی ملے گا استلام اشارے سے استلام ہو جائے گا سنت مقدادہ ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھنا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھنا بھی مستحب ہے موقع مل جاتے پڑھ لیں ونہ آگے چلتے رہیں استلام کرتے ہوئے ہر بار سینہ حضر اسود کی طرف ہوگا حضر اسود کی طرف ہو جائے جب ہی استلام ہوگا سامنا جب ہی ہوگا آگے چلتے ہیں جناب جسے آگے بڑھنے لگیں ممکن ہو اور فکر علمین پاس ہوگی تو اس میں دعا لکھی ہوئی ہے یہ دعا پڑھ لیں اللہم ایمانا بکا واتباعا لسنت نبیکا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے اللہ تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے میں اتواف کر رہا ہوں اور یہ جو دعا ہے یہ معصور دعا ہے اس دعا پڑھنے کے برکتے برکتے ہوں گی اگر ہم سمری کی طرف جائیں کہ ہم نے جو آج سیکھا ہے تواف شروع کرنے کا طریقہ تواف شروع کیسے طرح کرنا ہے تین چیزیں بارے سامنے آئیں گے پہلا مرحلہ ہے نیت کرنا نیت کا سب سے بہترین پوائنٹ وہ ہے جو ایرو بتا رہا ہے دوسرا مرحلہ ہے استلام کرنا اور تیسرا مرحلہ ہے آگے بڑھنا اب جب پورا ایک چکر نکال کر آئیں گے حضرت صورت کے سامنے پہنچیں گے ایک چکر پورا ہو گیا تواف پورا نہیں ہوا تواف سات چکروں کا نام ہے تو یوں کر کے سات چکر جب کریں گے آخر دفعہ مزید استلام کریں گے تو تواف مکمل ہو جائے گا تواف جو کہ ایک اہم عبادت ہے اس کے کچھ ضروری مسائل ہیں آئیے مختصر انداز میں سنتے ہیں کہ تواف کے اہم مسائل کیا ہیں تواف کوئی بھی ہو عذر نہ ہو تو پیدل تواف کرنا واجب ہے اگرچہ کوئی نفلی تواف ہے پیدل تواف کرنا واجب ہے لہٰذا ویلچیر پر بلا عذر تواف نہیں کر سکتے کندے پر گود میں سوار ہو کر تواف نہیں کر سکتے اسکوٹی پر نہیں کر سکتے الیکٹرک گاڑی ہے اس پر سوار ہو کر تواف نہیں کر سکتے تواف کے اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں تواف کے اندر یہ واجب ہے نماز میں تو فرض ہے لیکن تواف میں واجب ہے کہ وضو ہو اور بندہ پاکی سے ہو بے غسل نہ ہو یہ ہونا واجب ہے اگلی چیز یہ ہے کہ نماز میں ستر عورت فرض ہے لیکن تواف میں واجب ہے کہ ستر عورت سے ہو وضو کا کوئی ایسا ایسا کھلا ہوا نہ ہو جو معنی نماز بنتا ہے نماز میں جتنا ایسا معنی بنتا ہے اتنے حصے کا نہ پایا جانا واجب ہے ایک واجب یہ ہے کہ تواف کو دانی طرف سے شروع کیا جائے آپ پوچھ رہے تھے کہاں سے جائے گا تواف کو دانی طرف سے شروع کیا جائے یعنی حجریحصف سے شروع کرے اور باب کعبہ کے طرف بڑھے تو یہ دانی طرف سے شروع کرنا کہلائے گا تواف کا حتیم کے باہر سے ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ باب کعبہ کے سامنے سے آئے اور وہ گیٹ کھلا ہوا مل گیا حتیم میں چلے گئے اور شارٹ کر لگا کر آگے نہیں حتیم کے باہر سے تواف کا ہونا واجب ہے تواف کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ تواف کے بعد کوئی بھی تواف ہو نفل تواف ہو نظر کا تواف ہو تواف زیارہ ہو توافہ ودا ہو توافہ قدوم ہو عمرہ کا تواف ہو دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے موسیقی